ڈوپا مین ایک نیرو کیمیکل ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس بیماری میں تو بہت زیادہ اگریشن آ جاتی ہے طاقت آ جاتی ہے انکنٹینیبل ہوتا ہے پیشنٹ کسی سے رکتا نہیں ہے کابو میں نہیں آتا گھر سے بھاگ جاتا ہے رسک ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنے کا یا کسی اور کو یہ پیشنٹ بھی چھوڑیا لے کے گھر سے بہر نکل جاتا تھا جب میرے پاس آیا تو اس کے خود اس کے وونڈ تھے اس کے جسم پر چھوڑیوں کے نشان تھے گھر والے بیچارے اس کو پکڑ کے لے آئے تو میں نے انہیں ایڈمٹ کیا ایک سال پہلے بھی آئے تھے میں نے ٹریٹمنٹ کیا تھا ٹھیک ہو گئے تھے پھر غلطی کیا ہوئی انہوں نے میڈسن چھوڑ دی ایسے بیماریاں یہ ایک ایسی بیماری یہ اور سکیڈزوفرینیاں دو بیماریاں جن میں دوائی نہیں چھوڑنی ہوتی ہم نے انہیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے جس طرح شگر اور بلڈ پیشر کا مریض کو ہم نے میڈسن پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے کیوڑ نہیں ہوتے وہ like that سکیڈزوفرینیا اور بائی پولر یہ سر دو بیماری ہیں جن پہ ہم نے پیشنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نہ کیوڑ باقی ساری بیماریاں ٹریٹی بلڈ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک میتھ مسکنسپشن تھا میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں تو اب یہ دوبارہ آئے ہیں میں نے انہیں ایڈمٹ کیا ہے ماشین جو میں بار بار کہتا ہوں ماشین علاج بہت اچھا اور بہت ایفیکٹیو ہے تو اس وقت پیشنٹ کی کیا حالت تھی اور آج میں انہیں چھوٹی دے رہا ہوں پندھنا دن میں انہیں ایڈمٹ کیا ہے تو ڈسکاؤٹ کیا ہے غریب لوگ تھے اس وقت پیشنٹ کی کیا حالت ہے پہلے ہم ان کے اٹنینٹ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی تینک اسلام علیکم یہ بھائی میرا تھا بہت بیمار تھا یہ چھوٹیاں لے کے ایسے ہر کسی سے جھگڑا کر دیتا تھا بہت بہت پریشان کر رہا تھا پہلے بھی دار علاج کروایا تھا ماشااللہ فیٹ ہو گیا ہے ایک سال تک اس نے صحیح اچھا سال گزرائے بلکل ہی اس کے بعد پھر وہ ہی اس کا حال ہونے لگا تھا یعنی کہ رات کو چھوٹی لے کے چاکوں لے کے کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا کسی کے ساتھ لڑ جاتا تھا کسی کو گالیاں نکالتا تھا بہت پریشان تھے ہم چار پانچ آدمی تھے اس کو پکڑ کر یہاں لے آئے ڈاکٹ صاحب کے پاس اس نے ایڈمیٹ کر لیا ہے تقریباً اس کا پندرہ دن علاج کیا ہے ابھی انشاءاللہ یہ بھائی میرا سامنے بیٹھا ہوا ہے ابھی ٹھیک ہے انشاءاللہ اندہ کے لئے اللہ 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 شکر ہے کسی کے ساتھ جگڑا نہیں جاتا ہوں کسی کے ساتھ جگڑا نہیں جاتا ہوں شروع سے جو لے کے آئے پتا میں آپ نے شروع سے پیغام لے کے آئے ہوں جی باتاو کسی طبیعت ہے میری طبیعت بہت اچھی طبیعت ہے میرا ویڈیو میں ایڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپنا آپ نے میسیج دے رہا ہوں ساب کے سامنے جیسا علاج ہوگا ہے ہیمات لے کے سامنے سامنے بعد کھڑا کھڑا ڈاکٹر نے تو اچھا علاج کیا ہے میں تو اسی دیے ہمات آپ نے بڑھا رہا ہوں کہ کوئی بھائی مرے وجہ سے پریشان ہے تو پریشان روکے نہیں آگے آئے اپنا علاج کروا ہے ماشاءاللہ بہت آرام ہوا ہے مطمئن ہو گیا ہوں میں بہت سارے دعا دے رہا ہوں آپ کو زندگی ادا آپ کو اضافی زندگی ادا آپ کو دے سلامت رکھے سر شکریہ ہاں جی آپ نے انٹرویو دیکھ لیا لائیو دونوں کا اٹینڈنٹ بھی سیٹسفائید سیونٹو ایٹی پرچنٹ ٹھیک ہے پیشنٹ بھی کہہ رہا تھا بھی میں کافی بہتر ہوں اور دوسروں کو یہی میسیج ہے پیشنٹ کی طرف سے اور میری طرف سے اس بیماری کو چھپانا نہیں ہے بتانا ہے اپنا علاج کرانا ہے قابل علاج ہے اب وہ رسک کتنا کام ہو گیا جو پہلے رسک تھا بھی چھوڑی لے کے ایک مریض بھاگ رہا ہے گھر سے نکل جا رہا ہے کسی کو بھی مار سکتا ہے اب اس سے بڑی بیماری کیا ہوگی اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی گھر والوں کے لئے باقی تو سارے چھوٹ چھوٹی بیماری ہیں اس کے سامنے اب خدا نہ کھاستا کوئی مرڈر ہو جاتا یا یہ سوئیسائیڈ کر لیتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا تو پلیز اس بیماری کو آپ نے سیریس لینا ہے اس کو لائٹ نہ لیں اس کو یہ نہ کریں بھی ہم اس کو پیر بھوپوں کے پاس لے جاتے ہیں پیجن ہے یا ہم اس کا دم ضرور کرانے سے مریض ٹھیک ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا کلام بھر حق ہے وہ ضرور کرائے لیکن جو کیمیکل کا ایم بیلنس ہے جو ایک چیز اتنا زیادہ ڈسٹرب ہے دماغ کے اندر وہ کیسے ٹھیک ہوگی وہ میڈسن سے ٹھیک ہوگی وہ مشین سے ٹھیک ہوگی وہ ایک سیگیٹرس سے آگے علاج کرانے سے ٹھیک ہوگی اب کوئی رسک نہیں آپ نے دیکھ لیا ہے پیشنٹ پر اب وہ نربل بیٹھا ہے باتیں بھی کر رہا ہے پہلے دن تو اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا ڈرس ہے بھی یہ ہم میں نہ مار ڈالے یہ فیدہ علاج کا ویڈیو کا پقصد بھی یہی ہے آپ پیشنٹ کو دیکھیں میں اس لئے پیشنٹ کے انٹرویوز دے رہا ہوں میں اس لئے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے فیدے کے لئے بھی خود آپ دیکھیں مریض کتنا ٹھیک ہو رہا ہے کتنا سیٹسفائیڈ ہے اور کتنا اچھا علاج ہو رہا ہے ڈیجیگہ میں بیٹھ کے زینہ سپیٹل میں کیونکہ میں ایسی ٹی مشین سے علاج کر رہا ہوں یہ بہت کم سیکیٹسٹ کرتے ہیں بہت کم سیکیٹسٹ داخل کرتے ہیں کیونکہ اس میں بڑا ہیکٹک کام ہے اس پہ بہت زیادہ نرجی لگتی ہے اس پہ بہت زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے باقی ڈاکٹری تو آسان ہے پیشنٹ دے کے دوائی لے کے بھیج دینا اس پہ ہمیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہے اور الحمدللہ میں یہاں کر رہا ہوں ڈیجی خام میں اور میری صاحب کے لئے یہ پیغام ہے جس جس کو مسئلہ ہے جو بھی ٹھیک نہیں ہو رہا جس کا بھی رسک ہے وہ آئے اپنا یہاں داخل ہو مشین علاج کر رہا ہے چیک اپ کر رہا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا دعائیں دے کے جائے گا جس طرح یہ بھئی مجھے دعائیں دے رہے ہیں بس مجھے دعا چاہیے آپ لوگوں کی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں نہیں چاہتا بھی میں بھی یہاں پریکٹس کر رہا ہوں اور کوئی مریض اس طرح پھرتا رہے یا کوئی نقصان ہو جائے کوئی خودکشی کر لے یا کوئی کسی کو مار ڈالے کھینڈلی اس سے آپ نے بچنا ہے شکریہ اللہ حافظ